السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و آفیت سے ہوں گے دوستے ایک پولیٹیشن ہے نومان مسعود اس کا نام ہے اور یہ بندہ مجھا ایسا لگتا ہے جیسے تاریخ فتح تھا نا وہ شخص مرنے سے پہلے کئی گندے انڈے چھوڑ کے مرا ہوگا ان گندے انڈوں میں یہ جو نومان مسعود ہے یہ بھی ایک گندہ انڈہ ہے یہ اسی کا مغلد ہے اور اسی کی اتباع کرنے والا شخص ہے اس شخص نے جو باتیں ابھی آن کیمرہ کہیں ہیں صرف اپنی کرسی کے خاطر صرف چند ووٹوں کے خاطر جیسے کہ کرسی خدا ہو کرسی چھوڑ جائے گی تو ان کو جو ہے ہمیشہ کی جہانم مل جائے گی جہانم دن کو انشاءلہ ہمیشہ کی ملے گی یہ باتیں کہہ کر انہوں نے جہانم کا توق ہمیشہ کے لیے اپنے گلے میں ڈال دیا میں لانت بشت ہوں ایسے لوگوں پر جنہوں نے اس طریقے کی باتیں کہی ہیں مثال کے طور پر چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جس موقع پر یہ موجود تھا اور وہاں پر جو لوگ تھے ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے یہ کہا کہ حجرِ اسوت اور شیو لنگ یہ دونوں ایک ہیں الگ الگ نہیں ہیں مغاز اللہ مغاز اللہ ثم مغاز اللہ لوگ کتنی دلیری کے ساتھ لاعلمی اور جہالت میں اس طریقے کی باتیں کر جاتے ہیں صرف اس لیے کہ کچھ لوگ خوش ہو جائے اور مجھے موٹ مل جائے اور میری کرسی نہ چھوٹے بس اس طریقے کی باتیں سنکر نہایت افسوس ہوتا ہے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور سمجھنے کا فیر ہے جیسے یہ لوگ شیو لنگ کہتے ہیں ہم لوگ اسے حضرت عزبت کہتے ہیں جیسے شیو لنگ سورت سے نیگر کہتے ہیں اس اکھر کا نام شیو لنگ ہے اور دو تیسے دلیری کے ساتھ دیکھو حضرت عزبت علیہ السلام جیسی پتر کو جہلت نے کہا ہے اس کو حضرت عزبت کیا ستے ہیں ہم اسے چونکے ہیں کیا کرتے ہیں اس کے پردیس جنہوں میں لے گئے سنا آپ نے کتنی دلیری کے ساتھ یہ بندہ کیسی بکواس کر رہا اور کیا کیا باتیں کر رہا ہے جیسے کہ میں نے کہا یہ اپنی باتوں سے تاریخ فتح کا یہ گندہ انڈہ لگ رہا ہے اب یہ جو حجر عزبت ہے اس کی میں تھوڑی سی تاریخ بتا دوں میں ستا آپ لوگوں کو ماشاءاللہ پتہ ہی ہوگا حجر عزبت کے تعلق سے یہ ملتا ہے یا تو حجر عزبت آدم علیہ السلام جنر سے لے کر کے آئے تھے یا پھر ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب خانے کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اثر انہوں اس کو تعمیر کر رہے تھے بنیادوں سے اس کو اٹھا رہے تھے اس موقع پر حضرت اسماعیل علیہ السلام جبل ابی قبیس سے اس کو لے کر کے آئے تھے یا جبرائیل اس وقت لے کر کے آئے تھے اچھا یہ تو اس کی مختصر سی تاریخ ہوئی اس کی حیثیت کیا ہے مسلمانوں کے ہاتھ تو دوستو اس کی حیثیت صرف اور صرف یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہمیں ملتی ہے بڑی مشہور روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اے حجر اسوت میں تجھ کو صرف اس لیے چونتا ہوں کیونکہ میں نے تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونتے ہوئے دیکھا ہے ورنہ میں جانتا ہوں نہ تو تُو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ ہی تُو فائدہ پہنچا سکتا ہے اس سے پتہ یہ جلا کہ مسلمان حجر اسوت کی ورشپ نہیں کرتے عبادت نہیں کرتے صرف اس کو چونتے ہیں اور چونتے بھی صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول نے چونتا ہے ورنہ ہم جانتے ہیں کہ دین اسلام نے ہمیں پتھروں سے روکا ہے پتھروں کی عبادت کرنے سے روکا ہے ہم ان چیزوں کی نہ عبادت کرتے نہ ان کو پوچھتے اور نہ پتھروں کو سمجھتے یہ تو صرف ہمارے لیے چونتے کا ایک ذریعہ ہے کہ ہمارے لیے اس کو چوننا اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کو چونتا اور ایک تاثیر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ رکھی ہے کہ یہ لوگوں کے گناہوں کو اپنے اندر کھینچ کر جذب کر لیتا ہے بس باقی جو دوسری طرف کے لوگ ہیں وہ پتھروں کی پوجا کرتے عبادت کرتے ان کے سامنے ماتھا رکھتے اس طرح اپنے کا کوئی معاملہ نہیں میں تو دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ایسے نیتا جی کو ہدایت دے یا ایسے کمبخت نیتاؤں کا لدباروں کو دلائے عبرت تھا نشان کریں